بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں خواب میں اگر کوئی دیکھے کہ وہ زنا کر رہا ہے یا ہوتے بھی دیکھ رہا ہے تو حقیقی زندگی میں وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ نہ جانے اس کو اس طرح کے خواب کیوں آئے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی کیا تعبیر ہے تو اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ وہ زنا کر رہا ہے یا ہو رہا ہے تو یہ علامت ہوتی ہے مال کے ملنے کی چاہے وہ خیانت کا ہو چوری کا ہو حرام کا ہو یا دنیا کا کوئی بھی مفاد حاصل ہو اس کی علامت یہ ہوتی ہے جیسے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ ایک ایسی عورت سے زنا کر رہا ہے جس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں یعنی وہ پاگل ہے تو یہ مسئیبت میں پھنے لوگوں میں زلیل و خوار ہونے کی علامت ہے اور اگر وہی شخص دیکھے کہ وہ کسی ایسی عورت سے زنا کر رہا ہے جس کا معاشرہ میں کوئی مقام ہے یعزت ہے تو یہ علامت ہے کہ زنا کرنے والے کو عہدہ ملے گا اس کو عزت حاصل ہوگی اور اس کے کام خوش انجام ہوں گے اور اگر کوئی شخص دیکھے وہ نجوان لڑکی سے بدکاری کر رہا ہے نجوان اور خوبصورت لڑکی سے وہ زنا کر رہا ہے تو وہ دنیا کے مال ایسی جگہ پر رکھے گا جو کہ وہ سب سے چھپا کے رکھے گا مال وہ کسی پر اس مال کو خرچ نہیں کرے گا اور اگر اسی طرح ایک شادی شدہ مرد دیکھے کہ وہ کسی عورت سے زنا کر رہا ہے کسی عورت سے جس کو وہ نہیں جانتا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس عورت کے خامند سے مال چاہتا ہے یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ اس عورت کا خامند اس کی مدد کرے اور اگر وہ یہ خواب میں یہ بھی دیکھے کہ وہ جس غیر معروف عورت سے زنا کر رہا ہے اور اس کے پاس ہی کھڑا ہے اور کچھ نہیں کر رہا تو یہ اس بات کا معاملہ ہے کہ وہ اس کو گھر کے معاملے میں وکیل بنائے گا مطلب اس کے اوقع اپنے گھر کے معاملات میں انوالف کرے گا اور اسے رائے حاصل کرے گا خواب میں کسی زانی یعنی پیشاور سے زنا کرنا یا ہوتے ہوئے دیکھنا یہ مال حرام ملنے کی علامت ہے بے عزت اور بے عبرو ہونے بدنام اور بد انجام ہونے کی علامت ہے اور اگر یہی خواب کوئی عورت دیکھے چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ اگر وہ دیکھے کہ وہ کسی کے ساتھ زنا کر رہی ہے کسی غیر معروف انسان کے ساتھ تو یہ علامت ہے مال ملنے کی چاہے وہ خیانت سے ملے چوری سے ملے یا حرام کا ملے یہ علامت ہوتی ہے کہ اس کو مال ملے گا ہاں اگر وہ زنا کر رہی ہے کسی پیشاور کے ساتھ تو یہ بدنام ہونے کی علامت ہے یہ تھی ہماری آج کی خواب زنا کرنے کی خواب میں میں امید کر دی ہوں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجئے اور اپنی قیمتی رائے کا ذات کومنٹس میں ضرور دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھی اور اپنا دھیر سارا خیار کیے اللہ حافظ